بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے سامنے دنیا کا سب سے خوبصورت منظر لے کر آئے ہیں یعنی خانہ خدا کو کھولنے کا منظر خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے پاس آج بھی موجود ہے زیر نظر ویڈیو میں آپ انہیں کے خاندان کے ایک فرزند کو خانہ خدا کو کھولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت عثمان ابن طلحہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کعبہ کو تالہ لگایا اور اس کی چھت پر چڑ گئے حضرت علی نے ان سے چابی طلب کی حضرت عثمان ابن طلحہ کے انکار پر حضرت علی نے یہ چابی ان سے کھینچ لی اور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے اور دور رکت نماز ادا کی حضرت عباس بن عبد المطلب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم خانہ کعبہ میں آنے والے زائرین کی خدمت کرتے ہیں اگر یہ چابی بھی ہمیں انعیت ہو جائے تو بہت بڑا شرف ہوگا ابھی آپ نے کچھ فیصلہ نہ فرمایا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کعبہ اللہ میں اللہ کی یہ آیات نازل ہوئی کہ امانتو کو ان کے حق داروں کے حوالے کر دیا جائے رسول اللہ نے حضرت علی کو بلایا اور انہیں فرمایا کہ یہ چابی واپس حضرت عثمان ابن طلحہ کے حوالے کر دی جائے یہ چابی واپس کرنے کے ساتھ معذرت کا بھی حکم دیا گیا جس پر حضرت عثمان ابن طلحہ نے وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا ہے جس پر عمل درامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حضرت عثمان ابن طلحہ اس واقعے کو سن کر اتنے متاثر ہوئے کہ مسلمان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جبریل علیہ الصلاة و السلام دوبارہ خدمتِ اکدس میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ایچابی حضرت عثمان ابن طلح کے خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی یہی وجہ ہے کہ ایچابی آج بھی ان کے خاندان میں چلی آ رہی ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا آج بھی سعودی عربیہ میں ان کے خاندان کو سپیشل پروٹوکول حاصل ہے آپ اس خوبصورت منظر اور حضرت عثمان ابن طلح رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے شرف کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا